نمسکار میں ہوں شردہ اور حاضر ہوں آپ کے سامنے آپ کا اپنا شو ایکس ری لے کر خبروں کا ایکس ری جس میں ہم خبروں کی تہہ تک جاتے ہیں خبروں کی گہرائی تک جاتے ہیں خبروں کو جانتے ہیں پرد در پرد سے اور پوری ڈیٹیل سے آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص ہے بلکہ اگر یوں کہیں کہ آج کا دن اعتحاسک ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آج خوشی کا دن ہے بھارت کے جشن کا دن ہے بھارت کے گورف کا دن ہے کیونکہ آج بھارتیہ ٹیم بھارتیہ ہاکی کھلاڑیوں نے پورے وشو میں بھارت کا نام روشن کیا ہے اور ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں کیا کچھ ہے خاص آج کے اس بلٹن میں بتائیں گے آپ کو تو چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کا ایکس رے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خبریں جو ہم آپ کے لیے چن کر لائیں ہیں اور جن کا آج ہم ایکس رے کریں گے تو پہلی ہم اپنی خبر کی بات کریں گے جو بہت خوشی کی خبر ہے اور پہلی خبر ہے اکتالیس سال بعد جہاں اکتالیس سال بعد میڈل ملا ہے ہاکی کو آلمپک میں اور اس خبر کو ہم پرد در پرد کھولیں گے اس خبر کی اور آپ تک پہنچائیں گے اس کا ایکس رے کریں گے دوسری خبر فرضی نوٹ شیٹ کا معاملہ لیکن اس میں پکچر ابھی باقی ہے کیا ہے پوری خبر یہ بھی بتائیں گے اور تیسری جو ہماری آج کی خبر ہے وہ ہے کرونا پر ویکسین کی جیت کیسے کہاں اس کا پورا وشلیشن کریں گے تصلی بخش طریقے سے آپ کو بتائیں گے تو یہ ہماری آج کی خبریں ہیں جس کے بارے میں آج ہم وشلیشن کرنے جا رہے ہیں اور اب بات ہم کریں گے ہماری پہلی خبر کی جو کی ہے تالس سال بعد جہاں آج ہم بات کر رہے ہیں بھارتیہ ہاکی ٹیم کی جس نے اپنی محنت اور ڈمکھم سے ایک بار پھر بھارتیہ ہاکی کو سب ہی کے دلوں میں زندہ کر دیا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس جیت میں مدھی پردیش کے کھلاریوں کا بھی یوگدان رہا ہے ٹیم نے یہ جیت ایک تالس سال بعد حاصل کی ہے لیکن یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا یہ ہماری پہلی خبر ہے اور ہم اس کا ایک سرے کر کے آپ کو بتائیں گے سلسلے وار طریقے سے اور اس کی ایک ایک ڈیٹیل آپ تک پہنچائیں گے لیکن اگر بات ہاکی کی کی جائے تو وہاں میجر دھیانچند کا ذکر نہ ہو تو یہ وشلیشن ادھورہ رہ جائے گا آج کی وہاں کو شاید ہی ہاکی کے جادو کر کہیں جانے والے دھیانچند کی اپلبدیوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو آج اس ایک سرے میں ہم آپ کے ذہن میں ایک بار پھر سے دھیانچند کی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں میجر دھیانچند کے بیٹے اشو دھیانچند نے کیا کچھ کہا ہے آخری penalty corner ہے اور یہ اس وقت ملا ہے جب ہم بلکل مہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اترنا ہے ہم کو زمین پر اور اس میں ایک بیاد بیعو دان آگیا ہے وہ penalty corner جرمن کو مل گیا ہے اور یہ دیکھیں جرمن کا penalty corner آخری دس منٹ دس منٹ دس سیکنڈز بھی نہیں ہے اس کے اندر ملا ہے اب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھارت جو لیڈ ڈیئے ہوئے پانچ چار کی اس کو ہم کیسے برقرار رکھتے ہیں ہمارے گول کیپر ہماری ٹیم defenders اور جرمن ٹیم اس پر کیا action لیتی ہے کیا یہ penalty corner ہوگا بہت بڑا question mark ہے ہم سب کی نگاہیں اس پر ہیں دیکھتا ہوں میں گول روک گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہم جیت گئے ہر کھلاڑی کائش کے اندر رول اہم رہا ہے تو یہ ایک ایسی اپلوگی بھارت کو ملی جو برسوں بعد ہم لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے کاری رتھے پریاس رتھے تو اشوک دھیانچن کو آپ نے سنا اور ان کے چہرے پر مسکان جو بتا رہی تھی کہ دل میں کتنی خوشی ہے دھیانچن کے بیٹے ہیں تو ان کا بھی ہاکی سے اتنا ہی لگاو ہے احتحاسک جیت ہے یہ اب جب گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں کیا کچھ ہوا اور یہ جیت کتنی ضروری تھی اور اس کے بعد کی خوشی بھی اکتالیس سالوں کے بعد یہ برانچ میڈل حاصل کیا ہے اکتالیس سال اتنا لمبا بنواس اس کے بعد آج یہ خوشی بلی پچھلی بار انیس سو اسی میں گول جیتا تھا اس کے بعد اکتالیس سال بعد یہ اس کے بعد میڈل حاصل کیا ہے بھارت نے ہاکی میں اب تک کل بارہ میڈل جیتے ہیں اگر ہاکی کی بات کریں اولیمپک میں تو اب تک بھارت نے بارہ میڈل جیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ 2021 کے جیت میں ایمپی سے دو کھلاڑی شامل ہیں اس کو لے کر بھی ایک بات ہم آپ کو انٹرسٹنگ سی بتائیں گے تو دو کھلاڑی شامل ہیں ویویک ساغر پرساد اور نیلکانتا شرما کا نام اس میں شامل ہیں نیلکانتا شرما کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور نیلکانتا شرما ایمپی سے نہیں ہے 39 سے ہے لیکن ان کو ایمپی ملایا گیا تھا ایمپی سے انہوں نے ٹریننگ لی کیونکہ وہ اچھے کھلاڑی تھے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مردی پردیش بڑھاوا دیتا ہے پرتیبھاؤں کو اور مردی پردیش ہمیشہ سواگت کرتا ہے اس لیے ایمپی کو عجب غزب بھی کہا جاتا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیلکانتا شرما جہاں رہ رہے تھے وہاں جو پرابندھک تھے جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے ہوسٹل کے پرابندھک جہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہے تھے وہاں بھی لوگوں نے اندیکھی کیا کیونکہ وہاں پہ اتنے دن وہ رہے سات مہینے بعد بورڈ کے پاس ان کی جاتا کی وہ کیسا کھیلتے ہیں لیکن تب تک ان کو ایک طریقے سے چھپا کے رکھا گیا جو باقی جو کھلاری تھے وہ بہانہ بنا کر وہاں تک کھانا لے کر آتے تھے کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے یا کچھ ایسا بہانہ کہ اندر جا کر کھائیں گے اور اپنے پیٹ کٹ کر اپنے کھانے کا حصہ انہوں نے نیلکانتا شرما کو دیا لیکن نیلکانتا نے بھی بدھے پردیش کو اگر نمک کھایا تو اس کی پوری لاج بھی رکھی اور امیدوں پر خرے اترے تو نیلکانتا شرما ٹریننگ کے لیے آئے تھے لیکن انہوں نے بھی اب بھارت کا نام روشن کیا ہے اب ذرا آگے بتاتے ہیں کیونکہ ایم پی سے ہاکی کا ایک گہران آتا ہے کیا وہ ناتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مدھی پردیش سے ہاکی کا کیا ناتا ہے گیارہ کھلاڑی اولمپک کا حصہ رہی ہے پردیش سے اگر ہم بات کریں اور اگر ہم ہاکی کی بات کریں ان میں سے تو نو کھلاڑی نو کھلاڑی اولمپک میں ہاکی کی طرف سے حصہ رہی ہے اس کے علاوہ دو ہزار اکیس میں دو کھلاڑی ہاکی ٹیم کا حصہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ویویک ساگر اور نیل کانتر شرما اور ایم پی سے کل سات کھلاڑیوں نے ٹوکیو اولمپک میں حصہ لیا اور ایک اور انٹریسنگ بات کی ہاکی کی ٹریننگ لینے کے لیے دوسرے راجیوں سے کھلاڑی مدھی پردیش آتے ہیں یہاں پر اتنی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے راجیوں سے آتے ہیں مدھی پردیش حالانکہ اس کو لے کر بھی کئی بار اوبجیکشن ہوا کہ یہیں کے کھلاڑیوں کو بڑھاوہ کیوں نہیں دیا جاتا ہے تو یہ ایک جڑاو ہے مدھی پردیش کا ہاکی کے ساتھ اب آگے بنیں گے کیونکہ مکہ منتری میں بھی خوشی اور مکہ منتری نے بھی اپنی خوشی ظاہر کی اور مکہ منتری نے انعام کا اعلان کیا ہے ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو انعام ملے گا مکہ منتری نے نام کا اعلان کیا ویویق ساغر اور نیل کانٹا شرما کا نام اور ان دونوں خلالیوں کو ایک ایک کروڑ کے نام کا اعلان کیا ہے مکہ منتری نے اس بات کا اعلان کیا اس کے علاوہ مکہ منتری شیوراج سنگھ چہان ویویق ساغر کے گھر گئے وہاں جا کر ان کے پریواقے سے ملاقات بھی کی تو مکہ منتری وہاں بھی گئے کیونکہ گورب کی بات ہے یہ پورے پردیش کے لیے بھی پورے بھارت کے لیے اور بھارتی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرایا تھا تو آج آج کا دن بہت خاص بھارت کے لیے تو تھا ہی لیکن مدھی پردیش کے لیے بھی بہت خاص ہی آج کا دن رہا اور شیوراج سرکار نے گروہوار کو گھوشنا کی کہ وہ ٹوکیو اولمپک میں کانسی پدک جیتنے والی بھارتی پورش حوکی ٹیم میں شامل راجی کے دونوں کھلاڑیوں کو ایک ایک کروڑ روپے کا پورسکار دیں گے ٹارسی کے لال بیویک ساگر اس ٹیم کا حصہ تھے ان نے گول بھی کیا تھا نیل کانتا مدبتیز ہا کی اکادمی سے ٹریننگ پر عبت کر کے گئے تھے بیسے تو پوری ٹیم پہ ہمیں گرب ہیں لیکن بیویک ساگر اور نیل کانتا جی کو ایک ایک کروڑ روپے کا سمان ندھی کے روپ میں پورسکار دیا جائے گا اتارسی کے چادون گاؤں میں ہاکی ٹیم کے کھلاڑی بیویک ساگر کے گھر پر بھی جشن کا محول ہے بیویک کے پریوار سہت گاؤں والوں نے دھول باجوں پر جم کر ڈانس کیا مٹھائی کھلائی اور ہوں بھی کیوں نہ جشن کا محول ایک دوسرے کو بدھائی دی ہے اور جشن منایا ہے لوگوں نے جم کر یہ بیویک ساگر کے گھر کی تصویریں وہاں کی تصویریں ہیں اور گاؤں نے پورا اسپاس کے لوگوں نے جم کر جشن منایا ہے بھئی پردیش کے بیٹے نے پورے وشو میں بھارت کا نام روشن کیا اور پورے پریوار میں یہ خوشی کا محول ہے اور پورے پردیش میں خوشی کا محول ہے پورے دیش میں خوشی کا محول ہے آپ کو بتا دے کہ ویویک نے اپنے بھائی سے بھی کہا تھا کہ مجھے میں اس اعتحاس جیت کا حصہ ہوں اعتحاس گوا رہے گا تو یہ ظاہر ہے کہ ویویک سمیں کتنے خوش ہوں گے شاید وہ بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے سیم شیوراد نے انام کا اعلان بھی کیا ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ایک ایک کروڑ کے انام کا اعلان اور گھر والوں میں جشن پتہ نے کہا کہ بیٹے پر گرو ہے خوشی اس نے میرا سینہ چوڑا کر دیا پتہ نے یہ بھی کہا ویویک ساغر کے جرمنی کو ہرا کر یہ برونج مہچار سے ہرایا اور یہ برونج حاصل کیا مدھیا پردیش کا یہ لال جس نے مدھیا پردیش کا نام روشن کیا ہے پوری دیش کا نام روشن کیا ہے بھارتیو ہاکی ٹیم کا حصہ اور بھارتیو ہاکی ٹیم کے کچھ سنہرے پل بھی آپ کو بتائیں گے کی کب کب وہ سونڈی مکال تھا کب کب وہ سنہرے پل بھارتیو کی تیم کو ملے سال 1928 میں پہلا گول جیتا تھا وہ ٹائم تھا 1928 کا جب پہلا گول جیتا تھا اور اگر ہم ٹوٹل کرے تو کل ملا کر اب تک آٹھ بار کل ملا کر اب تک آٹھ بار گول جیت چکے ہیں تو اب تک آٹھ گولڈ حاصل کر چکا ہے بھارت 1928 سے 1980 تک مانا جاتا ہے سونڈی مکال 1928 سے 1980 کا سمیں اور دھیانچن تین بار رہ چکے ہیں حصہ تو اس لئے دھیانچن کو یاد نہ کیا جا یہ ممکن ہی نہیں اور بھارت نے تینوں بار جیتا تھا گولڈ اور اب بھارت کو ایک تالیس سال بعد تھوڑا انتظار کرنا پڑا لیکن ایک تالیس سال بعد بھارت کو برانج ملا ہے تو یہ ایک بہت خوشی کی خبر اور اس سمیں پورا دیش خوشی منا رہا ہے جشن منا رہا ہے اور مدیپردیش کا بھی ہم نے بتایا کہ ویویک ساغن نے پورے مدیپردیش کو بھی گورانویت کر دیا ہے اور پورا مدیپردیش بھی اس سمیں خوشی میں جھونگا ہے تو یہ ہماری پہلی خبر تھی جس کا ہم نے ایکس رے کیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آج بھارت اور مدیپردیش کیوں خوش ہے اب اپنی دوسری خبر کیوں بڑھیں گے اور ہماری دوسری خبر ہے فرضی نوٹ شیٹ کو لے کر یہ فرضی نوٹ شیٹ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا لیکن اس پورے معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ پچھر ابھی باقی ہے بہت کچھ باقی ہے خبر کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں ملتی پردیش میں منتری سانسدوں اور ویدھائیکوں کے نام پر فرضی پر ٹرانسفر کے فرضی نوٹ شیٹ کے استعمال کے معاملے میں اب ایک نیا خلاصہ ہوا ہے دراصل بھوپال سے سانسد سادری پرنگیا سنگھ تھاکول راجگر سانسد روٹمل ناغر سمیر دیواز سانسد مہندر سنگھ سولنگ کی اور ویدھائیکوں کی انشانسہ کی ٹرانسفر کی فرضی نوٹ شیٹ سی ایم ہاؤس تک پہنچ گئی تھی معاملہ جب سامنے آیا تو اس کے بعد سی ایم ہاؤس سے بھوپال کرائیم برانچ کو شکایت کی گئی جس کے بعد اس کی جانچ شروع ہی جانچ کے دران پانچ آروپی کو گرفتار کیا گیا لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے جس کا ہم آج ایکس رے کر کے بہت سرل بھاشا میں آپ کو سمجھائیں گے کیا یہ پورا معاملہ تھا تو یہ ہماری پہلی خبر ہے لیکن اب کیا معاملہ تھا ذرا یہ سمجھاتے ہیں تو گرافکس کے ذریعے کیا پورا یہ معاملہ تھا سمجھئے سی ایم ہاؤس ایک فرضی نوٹ شیٹ پہنچی تھی یہاں سے اس پورے معاملے کی شروعات ہوئی سی ایم ہاؤس آپ سوچئے گمبیٹا کو اور اس نوٹ شیٹ میں راجسو ویبھاک کے کرمچاریوں کا ذکر تھا ان کے تبادلے کو لے کر یہ ذکر تھا اس نوٹ شیٹ میں ویبھاک کے بارہ کرمچاریوں کی ٹرانسفر کی سپارش تھی اس نوٹ شیٹ میں اور اس سے بھی چونکانے والی بات یہ تھی اس معاملے میں کہ سانسد اور ویدھائیکوں کے فرضی لیٹرو پیٹ کا استعمال کیا گیا تھا تو یہ اور بھی گمبیر ہو جاتا ہے کہ کتنا آسان ہے ایسا لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے تیس کرمچاریوں کے لیے بھی عرضی بھیجی جا چکی ہے تو یہ پورا معاملہ تھا جس کا ہم ایکس رے کر رہے ہیں اور اب جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا بھوپال کرائیم برانچ پہنچا اس کے بعد جانچ ہوئی اور جانچ کے بعد کیا ہوا یہ آپ کو ذرا بتاتے ہیں جانچ جب شروع ہی اور پوری جانچ ہوئی تو اس میں پانچ آروپیوں کو اس پورے معاملے میں گرفتار دیا گیا اس پہ بھی چوک آنے والے بات رام پرساد راہی یہ نیتاؤں کے گھر میں ککتا کام کرتا تھا بی جی پی نیتاؤں کے گھر میں ہی یہ بہت چوک آنے والی بات تھی لکھن لال لیٹر ہیڈ میں ڈسپیچ نمبر انکت کرنے کا کام کرتا تھا اس کے علاوہ رام کرشن راجپوت کمپیوٹر آپریٹر ہے اور لیٹر ہیڈ میں ٹائپنگ کا کام کرتا تھا مطلب پورا ایک گروپ تھا یہ اور اس طریقے سے یہ اس کو انجام دیتا تھے اس پورے کام کو دشرت راجپوت نوٹشیٹ پہ پروپوزل تیار کرتا تھا یہ دشرت راجپوت کرتا تھا رام گوپال پراشر جو آروپی ہیں وہ لیٹر ہیڈ اپلپ دھکرانے کا کام کرتا تھا اور اس گروہ کا جو سرگنا تھا رام گوپال پراشر جو منتری پرابورام چودری سواست منتری ان کے بنگلے پر کام کرتا تھا پولیس کی پوچھتاش میں اس نے بتایا کہ اس نے منگلے سے ہی ویدھائک رام پال کا ایک خالی لیٹر ہیڈ چورا لیا اور اس کے علاوہ کئی انجن پرتی نیدیوں کے فرضی لیٹر ہیڈ بنا چکا ہے اور رام گوپال خود ہی فرضی نوٹشیٹ لے کر بللب وبھن میں آوک جاوک شاکھا تک پہنچایا اس کی وہ ریسیونگ کے لیے آتے تھے اس کے بعد لوگوں کو آشواسن دیا کہ جلد ہی ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ اتنا فرضی وارا چل رہا تھا اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی پچھر ابھی باقی ہے کیونکہ یہ پورا ایک گروہ ہے تو پانچ لوگوں کو اس میں گرفتار کیا جا چکا ہے اس پورے معاملے میں اور اگر ہم بات کریں تو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان بھی اس میں چنتہ اپنی ظاہر کر چکے ہیں اور کرمچاریوں سے لالچ میں نہ آنے کی مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان نے اپیل کی ہے کہ کسی لالچ میں نہ آئے کسی کے بہکاوے میں آنے سے منع کیا ہے سترک کیا ہے مکہ منتری نے اور ساتھی ویباق کے کرمچاریوں کی ملی بھگت کی بات بھی کہی ہے تو یہ ہماری دوسری خبر اور اس میں اب ایک اور بات کہ یہ جو پانچ لوگ گرفتار ہوئے تھے ان پانچ لوگوں کی گرفتاری کے بعد ایک اور خلاصہ ہوا ہے اور وہ خلاصہ یہ ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائی ہم نے تو بدھائیوں کے جو لیٹر ہیڈ تھے ہم نے وہ چورائے تھے اور ہم اس کو لے کر کام کرتے تھے سانسدوں کا کیونکہ ساتھ بھی پرگیا سنگھ تھاکر کے لیٹر ہیڈ کی بھی بات آئی تھی ان کا یہ کام ان کے لیٹر ہیڈ پہ فرزیوارا کوئی اور گروہ کرتا ہے تو اسی لیے یعنی کہ ابھی کوئی اور گروہ ہے جو اس طریقے کا فرزیوارا کرتا ہے لیکن وہ کہاں ہے وہ پولس کی پہنچ سے دور ہے اب اس کو پکڑنا بھی ایک پولس کی لسٹ میں شامل ہونا چاہیے اور یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا مطلب یہ پانچ لوگ ہی سیمت نہیں تھے انہیں نے خلاصہ کیا کہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں وہ کون لوگ شامل ہیں اب اس کا کھلاسہ پولس کرے گی اور جب کرے گی تو ہم آپ تک ضرور آئیں گے خبر کا ایکسری لے کر اب ہماری تیسری خبر آج کی اور تیسری خبر کی ہم بات کریں گے کورونا پر ویکسین کی جیت یہ ہماری تیسری خبر ہے جی ہاں ہم لگاتار کورونا سے ریلٹڈ آپ کو خبریں بتا رہے ہیں ویکسینیشن کی استثیتی کل ہم نے آپ کو بتائی تھی ایم پی میں کیا ہے اور اب کورونا پر ویکسین کی جیت کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ نے جہاں ایک طرف شاسن کی چنتائیں بڑھا دی ہیں تو وہیں دوسری طرف رائیگر بھی اسے ایک راہت دینے والی خبر سامنے آئی ہے زلے میں اب تک بیانوی پرتیشت لوگوں کا ٹھیکہ کرن ہو چکا ہے اور اب صرف اگر ہم رائیگر کی بات کریں تو رائیگر شہر میں اب دھائی ازار لوگوں کا ٹھیکہ کرن ہونا باقی رہ گیا ہے ایسے میں زلے میں بیانوی پرتیشت لوگوں کا ویکسینیشن کر لیا ہے جو کی ایک قابل تاریف کام ہے آج ہم خاص طور پر آپ کے لئے خبر چن کر لائیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کورونا کو ہرانے میں پرشاسن مستعد ہے اور ویکسینیشن کتنی کارگر ہے تو یہ سمجھائیں گے آپ کو پرد در پرد کھولیں گے اور بطائیں گے کہ یہ ممکن کیسے ہوا کتنوں کو ٹیکہ لگا پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کتنے لوگوں کو شہر میں ٹیکہ لگ چکا ہے شہر کی اگر ہم بات کریں تو 98 پرتیشت لوگوں کو ٹیکہ لگ چکا ہے یہ بڑی اپلبدی کہی جائے گی دھائی ہزار لوگوں کو لگنا ابھی باقی ہے اور اگر ہم اس ہفتے کی بات کریں تو اس لکش کو سو پرتیشت کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اور جس آپ سے ٹیکہ کرن ہو رہے لگ رہے کہ یہ پورا بھی ہو جائے گا وہیں اس زلے میں اگر ہم پورے زلے کی بات کریں تو 92 پرتیشت لوگوں کو ٹیکہ لگ چکا ہے یہ بھی اپلبدی کہی جائے گی اور یہ بہت ہی سکاراتمک بات کہی جائے گی اس کے علاوہ گھرگوڑا برمکیلا پسور اور تمنار بلوک پوری طرح سے ویکسینیٹڈ ہیں یہ بہت ہی سکاراتمک بات اور راہت دینے والی بات ہے کہ یہ کچھ جگہ ہیسی ہے زلے میں جو ہنڈرڈ پرسن فاکسینیٹڈ ہو چکی ہے اب یہ سمبھاو کیسے ہوا یہ بھی ہم آپ کو ذرا گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں نگر نگم اور سواست بھاک چلا رہا ابھیان نگر نگم اور سواست بھاکتا یہ سنیوکت ابھیان ہے دور ٹو دور اس ابھیان کو چلایا گیا تب ہی یہ سمبھاو ہو پایا ہے کہ زلے میں 92% اور رائیگر شہر میں 98% لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کر ٹیکہ لگاتے تھے لکش رکھا تھا کہ روزانہ ڈھائیسو لوگوں کو ٹیکہ لگائیں تو لوگوں کو ڈھونڈھونڈ کر ٹیکہ لگاتے تھے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہیں جا کر ان کو ٹیکہ لگا دیا جاتا تھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو موقع پر ہی ٹیکہ لگا دیا جاتا تھا تو کچھ ایسے لکش رکھے اور اس طریقے اپنائے ہر دن سروے کا کام ہوتا ہے ہر دن ڈھائیسو لوگوں کا سروے کیا جاتا ہے تو یہ کچھ طریقے اپنائے نگر نگم اور سواسو بھاگ کی ٹیم نے دونوں سنیترپ سے ملی اور اس کے بعد اس طریقے سے سروے کیے لوگوں کو ڈھونڈھا اور ان کو ٹیکے لگا ہے جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں جا کے ٹیکے لگا ہے تب ہی یہ سمبھب ہو پایا تو یہ ہماری آج کی تیسری خبر تھی جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ویکسینیشن رائیگر میں تو کم سے کم اتنے اچھے سے لگا ہے کہ اب 98 پرتیشت ہو چکی ہے پورے رائیگر میں اور زلے میں 92 پرتیشت تو یہ ہماری تین خبریں تھی اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ خبریں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی ہم نے جو تسلی بکش طریقے سے ایکس رے کیا ہے آپ ہر خبر کی ڈیٹیل تک گئے ہوں گے اور یہ تین خبریں مجھے لگا اس لئے ضروری ہے کیونکہ پہلی خبر جو تھی ہماری آلیمپک کی اس وہ مدیپردیش سے بھی جوڑی تھی اور پورے دیش میں اس سمیہ اتصاہ کا ماحول ہے دوسری فرضی نوٹ شیٹ ہم ہر دل مات دیتے جا رہے ہیں تو یہ ہماری آج کی خبریں تھی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے ساری خبریں ساری خبروں کا ہم نے ایکس رے کیا اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور ضروری خبروں کے ساتھ ہم آپ کے لئے چن کر لائیں گے تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور لگاتار بنے رہیے نیوز 24 مدیپردیش چھتیس گر کے ساتھ مدیپردیش